سید شہدائی حمزہ تمام شہیدوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو میرے چچا ہیں ایسی ان کی مبارک شہادت ہے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو جس نے قتل کیا اس کو حضور اسلام کی دعوت دے رہے وحشی ابن حرب جو کہ اس وقت تک کافر تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو بالکل میرے اوپر فٹ آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا اس کو قتل کرنے کے بعد کہنے لگے قتلتو خیرن ناسی فیل جاہلیہ وشرن ناسی فیل اسلام میں نے زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں سب سے بڑے آدمی کو قتل کیا تھا حضور کے چچا کو اب مسلمان ہونے کے بعد اللہ پاک نے مجھے روئے زمین پر سب سے بڑے کافر کو قتل کرنے کا موقع دیا چنانچہ بدلہ پورا ہو گیا اللہ نے گویا مجھے دنیا ہی میں اشارہ دے دیا کہ تیری مغفرت ہو گئی جا بدلہ ہو گیا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلالا ومن يزللہ فلا حادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سلاللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذین اصرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی معزز سامین اکرام اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے پوری امت کو ہدایت فرمائی ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے ہماری عبادت کیسی ہو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے پوری تفصیل قرآن میں اور حدیث میں ہمیں مل جاتی ہے لیکن ہم چونکہ انسان ہیں انسان کے اندر نیکی کرنے کا مادہ بھی موجود ہے اور گناہ کرنے کا مادہ بھی موجود ہے ہمارے سامنے سراتِ مستقیم بھی ہے اور شیطان کے راستے بھی ہیں حلال بھی ہم دیکھتے ہیں حرام بھی ہم دیکھتے ہیں نیک لوگوں کی بھی صحبت مل جاتی ہے برے لوگوں کی بھی صحبت مل جاتی ہے ہمارے اطراف جو ماحول ہے وہ گناہوں سے برائیوں سے بھرا ہوا ہے اور کبھی ایسا ماحول بھی ہمیں نصیب ہو جاتا ہے جس میں انسان کو نیکی کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے بہرحال ہم ملے جلے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے پیچھے نفس پڑا ہوا ہے ہمارا نفس ہمیں زیادہ تر برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور ساتھ میں شیطان کے وساویس بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں ہمارے اندر سستی کاہلی کو پیدا کرتے ہیں گناہوں پر اُبھارتے ہیں برائیوں میں گزر جاتی ہے نیکی نام کی چیز کئی سال تک ہم سے نہیں ہوتی ایسا بھی کسی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن اللہ پاک بڑا ہی رحیم و کریم ہے اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو معاف کرنے پر آ جائے تو شیطان کو بھی امید لگ جاتی ہے کہ میری بھی آد بکشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو کبھی جلال آ جائے تو بڑے سے بڑے پیغمبر بھی اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتے ہیں کہ کہ کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بہت ہی بلند ہے بہت ہی عالی ہے اس لیے اور اللہ پاک بار بار قرآن کریم کے ذریعے ہمیں آواز دیتا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرقا بی ربک کریم بڑے ہی کریم پروردگار سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈھالا ہوا ہے تو کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے وہ پروردگار تو بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے کرم کا مطلب کیا بغیر کسی استحقاق کے کسی پر احسان کرنا فضل کرنا ایک آدمی بالکل نالائک ہے الیجیبل نہیں ہے اس کے باوجود اس کو دینا معاف کر دینا اس پر مہربانی کرنا یہ کیا ہے کرم ہے اللہ پاک نے اپنی صفت کریمی کو لا کر کے بتایا تو بہت زیادہ کرم کرنے والے رب سے غافل کیوں پھر رہا فَعَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو کہاں جاتے ہو آخر میں تم کو میرا ہی دروازہ ملے گا جہاں تمہیں مغفرت کی امید ملتی ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہی ایک پروردگار ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے قرآن کریم میں گنہگار بندوں کو مایوس ہونے سے روکا ہے فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ و آپ فرما دیجئے یا عبادی اے میرے بندوں الذین اصرفوا علیہ انفسہم اور وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی نافرمانیہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اور اپنے کو جہنم کا مستحق بنایا ہوا ہے لا تقن تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید مت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تبارک وطالہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو دن میں کیا ہوا گناہ رات میں کیا ہوا گناہ تنہائی کے گناہ مجمع میں کیے ہوئے گناہ اللہ سے تعلق رکھنے والے گناہ بندوں سے تعلق رکھنے والے گناہ سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک وطالہ معاف کر دے گا اس لئے کہ اللہ تبارک وطالہ غفور ہے مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں بہت بڑے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے چچا ہیں مدینہ منورہ میں وحد پہاڑ کے قریب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے حاجی لوگ اور ظاہرین جب مدینہ منورہ زیارت کے لئے جاتے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی بھی زیارت کر کے آتے ہیں غزو احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی حضرت وحشی ابن حرب جو کے بعد میں مسلمان ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تھا قتل کرنے کے بعد ایک زمانہ گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وحشی ابن حرب کے پاس خط لکھوا کر کے بھیجا کہ ان کے پاس خط بھیجو اور ان سے کہو کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو دیکھئے حضور کے چچا کے قاتل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ خط لکھوا کر کے بھیج رہے ہیں اے وحشی کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس قدر عجیب و غریب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علی وآلہ فرما تھا سید شہد حمزہ تمام شہیدوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو میرے چچا ہیں ایسی ان کی مبارک شہادت ہے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو جس نے قتل کیا اس کو حضور اسلام کی دعوت دے رہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا حضور نے اپنے چچا کے جنازے کو سامنے رکھا بعد میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے تقریبا ستر آدمی شہید ہوئے تھے ان کے جنازے آتے گئے ایک جنازہ لایا جاتا حضور نماز جنازہ پڑھاتے اس جنازے کو دوسرا جنازہ آتا اس کی بھی نماز پڑھاتے اس جنازے کو ہٹا دیا جاتا اس طرح ستر جنازوں کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی لیکن حضور کے سامنے جو ان کے چچا کیا جنازہ تھا اس کو نہیں ہٹایا گیا گویا ستر مرتبہ حضور نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ستر بار کس قدر دل میں محبت ہوگی اپنے چچا کی کس قدر حضور کو غم ہوا ہوگا اپنے چچا کی شہادت پر اس کے باوجود اپنے چچا کے قاتل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیستے ہیں کہ وحشی تم اسلام لانا چاہتے ہو تو آجاؤ ہمارے پاس وحشی کے پاس وہ خط پہنچا انہوں نے پڑھا کہ اسلام اگر تم کو لانا ہے مسلمان ہونا چاہتے ہو آجاؤ ہم تم کو مسلمان کر دیں گے وحشی ابن حرب جو کہ اس وقت تک کافر تھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو بالکل میرے اوپر فٹ آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا وہ آیت لکھ کر بھیجی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس اللہ حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذالک یلق اسام یزعف له العذاب یوم القیام وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانَ یہ دو آیتیں لکھ کر کے بھیجی کہ حضرت دیکھئے اس میں کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی خدا مانتا ہے اور ناحق کسی کو قتل کرتا ہے اور کوئی زنا کرتا ہے تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا اس آیت کا مفہوم ہوئی ہے سیدھا وہ جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم کے اندر اس کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اب میں اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے اندر یہ تینوں کے تینوں برائیاں موجود ہیں میں نے شرک بھی کیا ہوا ہے کفر بھی کیا ہوا ہے اور میں نے ناحق قتل بھی کیا ہے اور قتل بھی آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو ہاتھ بھی لگا کر کے نہیں دیکھتے رمضان آتا ہے پھر رمضان چلا جاتا ہے دوسرا رمضان بھی آ جاتا ہے گھر کے اندر رکھا ہوا قرآن اپنی جگہ رکھا رہتا ہے لیکن ایسے مسلمان موجود ہیں جو قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے چلو پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو روزانہ ایک بار یا ہفتے میں ایک بار ہاتھ سے اٹھا کر سینے سے تو لگا لو آنکھوں پہ تو لگا اس کو چوم کم کھول کر تو دیکھو میرے یہ عربی زبان میں اور اس کو سیکھنا یہ نہایت ضروری ہے کافر ہونے کے باوجود ان کو قرآن کی آیتوں کا پتہ ہے حضور کے پاس وہ خط آیا حضرت وحشی کا حضور نے وہ خط پڑھا واقعی صحیح بات ہے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ایسے ہی فرما ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے نہ حق قتل کرتا ہے یا زنا کرتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا جو کہ عذاب کے اندر زیادتی ہی ہوتی رہے گی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے کہ اس کا میں کیا جواب لکھوا ہوں اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت لے کر اترے صحیح بات ہے کہ جو آدمی یہ تینوں گناہ کرے گا یا تین میں سے کوئی ایک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اللہ مگر ایکزمشن آ گیا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایکسلور کر دیا بعض لوگوں کو فرمایا جو آدمی سچی توبہ کرے اور ایمان لائے مسلمان بن جائے اور نیک آمال برابر کرتا رہے جتنی زندگی باقی ہے نیک آمال کرتا رہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتِهِمْ حَسَنَاتِ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس توبہ کو قبول کرے گا معاف کر دے گا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا انہوں نے جو گناہ کیا ہوا تھا ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهُ تبارک وَتَعَلَىٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے جب یہ آیت اُتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا خوش ہوا کہ وحشی کو جو خدشہ ہے اسلام لانے سے اللہ پاک نے اس کو دور کر دیا اللہ کا وہ فرمان وہ آیت حضور نے صحابی کے ذریعے لکھوا کر کے وحشی کے پاس بھیج دیا جب وہ جواب وحشی کے پاس آیا انہوں نے پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آدمی توبہ کرے گا ایمان لائے گا مسلمان ہو جائے گا اور زندگی بھر نیک عامال کرتا رہے گا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا جہنم سے بچا لیا جائے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا حضرت وحشی نے اس آیت کو پڑھا سمجھا تو پھر جواب لکھا جواب میں یہ لکھا کہ حضرت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھنڈیشن لگایا ہوا ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں ایمان لاتا ہوں مسلمان بن جاتا ہوں لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا نیک آمال برابر کرتا رہے جب تک وہ زندہ ہے مجھے اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کہ میں زندگی بھر نیک آمال کرتا رہوں گا یا نہیں کیا پتہ پھر مجھ سے گناہ ہو جائے اس لیے ابھی بھی مجھے اسلام لانے میں تردد ہے confusion ہے doubt ہے خط لکھ کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جواب آیا حضور نے پڑھا انتظار میں رہے واقعی اس کی بات صحیح ہے اس کو doubt ہے کہ زندگی بھر عمل صالحہ کرتا رہے گا یا نہیں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے صحیح بات ہے حضرت جبرہی علیہ السلام ایک اور آیت لے کر نازل ہو گئے اور فرمایا کہ یہ آیت سنا دو اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا اللہ تبارک وطالہ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے اگر مر گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا شرک اتنا بڑا گناہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا کوئی آدمی ہے گنہگار ہے پاپی ہے لیکن شرک سے بچا ہوا ہے تو اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا یہ جواب لکھ کر کے بھیجا کہ بس تم شرک مت کر نہ اور نیک آمال تم سے جتنا ہو سکے کرتے رہو جواب پہنچا وحشی کے پاس حضرت وحشی نے جواب دیکھا پڑھا آیت کو بار بار پڑھا سمجھا پھر ایک اشکال ایک ڈاؤٹ لکھ کر کے بھیجا کہ حضرت اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگایا ہوا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قید لگائی ہوئی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تبارک وطالہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا جس کے چاہے جس بندے کے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا گناہ کو اب کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے چاہے گا یا نہیں مجھے نہیں مالو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے نہ چاہے تو پھر میں تو سیدھا جہنم میں چلا جاؤں گا اور ویسے بھی میں آپ کے چاچا کا قاتل ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وحشی کو ابھی خدشہ ہے کہ کہیں کل قیامت میں وحشی کو اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور معاف نہ کرے حضرت جبرعید علیہ السلام پھر اللہ کا فرمان سناتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وحشی اکیلا نہیں یا عبادی کوئی بھی میرا بندہ ہو اللذین اسرف علیہ انفسیم جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسی ہے اللہ تبارک وطالہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا اور نیک عمال کرتے رہو یقینا تمہاری مغفرت ہو جائے یہ آیت لکھ بھیجی حضور نے حضرت وحشی کے پاس وہ جواب آیا انہوں نے پڑھا تو دل کو بڑا اتمنان ہوا کہ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مایوس نہ ہو اس آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گنہگاروں سے اللہ کہہ رہا ہے نافرمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے زنا کرنے والوں سے شراب پینے والوں سے سود خوروں سے اللہ کی نافرمانیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں چاہے ایک دن مبتلا ہو ایک مہینہ مبتلا ہو یا سالہ سال گناہوں میں اپنی زندگی گزار چکا ہو اللہ پاک فرما رہا ہے یا عبادی اے میرے گنہگار بندوں اے میرے گنہگار بندوں اگر بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے ماں کو ستاتا ہے ماں ایک دن دیکھتی ہے دو دن دیکھتی ہے ایک سال دیکھتی ہے چند سال دیکھتی ہے آخر میں کہتی ہے جار تو میرا بیٹا نہیں بولتی ہے نہیں بولتی ہے باپ کہتا ہے چل تو میرا بیٹا نہیں تیرا میرا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اللہ تعالی کس قدر رحم والا ہے کرم والا ہے سال سال گناہ کر لیا بندہ لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے گنہگار بندے گنہگار بندے کو کہہ رہا کہ تم میرا ہے لا تق ن توم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید مت ہو مایوس نہ ہو چنانچہ حضرت وحشی نے جب وہ آیت پڑھی فوراً سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا نے کلیر کر دیا اللہ پاک نے میرے لئے اس قدر رحم فرمایا چلیے آہات آگے بڑھائی میں مسلمان ہو جاتا چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلم قذاب نامی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کو قتل کیا اتنے بڑے کافر کو جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اس کو قتل کرنے کے بعد کہنے لگے قتل تو خیرن ناس فالجاہلی وشر ناس فالاسلام میں نے زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں سب سے بڑے آدمی کو قتل کیا تھا حضور کے چچا کو اب مسلمان ہونے کے بعد اللہ پاک نے مجھے روئے زمین پر سب سے بڑے کافر کو قتل کرنے کا موقع دیا چنانچہ بدلہ پورا ہو گیا اللہ نے گویا مجھے دنیا ہی میں اشارہ دے دیا کہ تیری مغفرت ہو گئی جا بدلہ ہو گیا وہاں سب سے بہترین آدمی کو قتل کر دیا تھا گمراہی کے زمانے میں اب مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑے کافر کو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے قتل کروایا اشارہ مل گیا کہ ان کی مغفرت ہو گئی تو بزرگو اور دوستو اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا کرم کرنے والا ایک کافر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی جو کہ پہلے کافر تھے ان کے ذہن میں آنے والے سوالوں کا اللہ ساتو آسمان سے جواب دے رہا ہے کافر کے اوپر اللہ رحم کر رہا ہے حضرت جبرائیل کو بھیج رہا ہے جاؤ اس بندے کو میرا یہ فرمان سنا دو پھر اس نے سوال کیا تو پھر ایک جواب آسمان سے آیا پھر سوال کیا تو پھر آسمان سے جواب آیا اگر ایک مومن ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھنے والا مسجد کو آنے والا اللہ سے معافی مانگے اللہ سے اپنے مطالبات پیش کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا یا نہیں کرے تو اس لئے اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اللہ کے فرامین وہ تو سنایا ہی کرتے تھے بیچ بیچ میں کبھی قصے بھی سناتے تھے واقعات سناتے تھے تاکہ صحابہ کو ان واقعات کو سن کر دل میں ایک ہمت پیدا ہو ایک عبرت حاصل ہو سبق حاصل کرے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے گنہ گار کا قصہ سنایا اے میرے دیوانوں سن لو کسی زمانے میں ایک بہت بڑا پاپی تھا بہت بڑا گنہ گار 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا کتنے 99 اس قدر وہ جاہل انپڑ آدمی جس کو دیکھا مار دیا بس سیڈیش ایک دم 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا کسی نے اس کو آر دلائی یا اس کے دل میں خود خوف پیدا ہوا اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی بدلنی چاہیے ایک کیا میں اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے خون سے رنگین کر رہا چنانچہ وہ نکل پڑا علماء کے پاس پوچھنے کے لئے مسئلہ کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے میرے لئے کیا مغفرت کی امید ہے اللہ تعالی مجھے معاف کر سکتا ہے یا کرے گا چنانچہ اس کو راستے میں کوئی ڈاڑی والے ملے ان سے مسئلہ پوچھا حضرت میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے کیا میرے لئے کوئی بخشش کی امید ہے وہ حضرت کو غصہ آگیا نووت پر نو آدمیوں کو دالنا لیا ہے اور اللہ سے معافی چاہتا ہے غصے میں آگئے 99 آدمیوں کو تُو نے خبیص قتل کیا ہے اور چاہتا ہے کہ تیری بخشش ہو جائے ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی اس کو آگیا غصہ ایک اور صحیح کہہ کر اس کو بھی مار دیا سو کا عدد پورا کر دیا لیکن دل کے اندر وہ تڑپ باقی ہے کہ میں نے خامخہ اتنے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے اب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا چنانچہ وہ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کوئی بڑے آدمی ہیں بڑے علم والے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک مسئلہ تو لوگوں نے بتایا کہ فلان جگہ چلے جاؤ 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں راستے میں ایک نے جواب دیا کہ تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے غصے میں آ کر میں نے اس کو بھی مار دیا حضرت خوشار میں آگئے اب اسے کیا تو رانگ جواب دیئے تو منجے بھی ڈال ڈالتا ہی نہیں حضرت پہلے خوشار ہو گئے کورسی ذرہ گھٹو پکڑ لی ہے آگ کیا بھئی تیرا مسئلہ بول وہ کہنے لگا کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میرے لئے کوئی راستہ ہے حضرت نے فرمایا دیکھو تم جس علاقے میں رہتے ہو یہ بہت برا علاقہ ہے تم نے گناہ کر 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 رہتے ہیں نیک لوگ رہتے ہیں ادھر چلے جاؤ وہاں جا کر تم نیک عامال کرتے رہو ان کے ساتھ رہو بس تمہاری بخشش ہو جائے ادھر کبھی مت آنا ورنہ تم کو یہی خیالات دماغ میں آتے رہیں گے پھر کسی کو مار دوگے چنانچہ وہ چلا گیا اس راستے کی جیسے ہی وہ مرا عذاب دینے والے فرشتے آگئے اور اس کی روح کو جہنم کی طرف لے جانے لگے تو رحمت کے فرشتے آگئے وہ آ کر کے اس کی روح کو چھیننے لگے اب دونوں کے اندر ڈیبیٹ ہونے لگا کیا بھئی تمہارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے ہمیں آئے جگہ تمہیں آنا نہیں تمہیں آئے سو جگہ ہمیں نہیں آنا کئی سے تم لوگ یہاں پر آگئے یہ تو بڑا پاپی ہے اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہوا ہے اس کا ٹھکانہ تو سیدھا جہنم ہے وہ کہنے لگے نہیں سو آدمیوں کو اس نے قتل تو کیا ہے لیکن نیک لوگوں کی طرف یہ جا رہا تھا سیدھے راستے پر یہ چل رہا تھا اس لئے اس کا ٹھکانہ جنت ہے جہنم نہیں ہے اب دونوں کے درمیان اسی طرح ڈیبیٹ چلتا رہا اللہ پاک نے آسمان سے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا اس نے جا کر دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے دو پارٹیوں کے درمیان اس کو ہم لے جائیں گے اس نے کہا کیا جھگڑا کیا تمہاری بات ہے سناو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ یہ پاپی ہے جہنم میں جائے گا وہ کہنے لگے نہیں توبہ کرنے والا ہے جنت میں جائے اب اس نے کہا فیصلہ کرنے والے فرشتے نے کہ دیکھو ایسا کرو اس کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے لے کر جس علاقے سے یہ آ رہا تھا اس زمین کو ناپو اور یہ جس شہر کی طرف نیک راستے کی طرف جا رہا تھا اس جگہ کو بھی ناپو جس جگہ کے یہ آدمی قریب ہوگا اس کو انہی لوگوں میں شامل کر دو چنانچہ فرشتے ناپنے لگ گئے فرشتے اس کی زمین کو ناپنے لگ گئے تو کیا ہوا جس نیک راستے کی طرف یہ جا رہا تھا وہ زمین اس سے دور اور ادھر جو زمین ہے دیکھنے کے اعتبار سے وہ بلکل قریب ہے اب اس کو ناپنے کے لئے جب گئے اللہ نے کیا کر دیا اس زمین کو تھوڑا چوڑا کر دیا اور ادھر کی زمین کو سکڑ دیا سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے نیک لوگوں کی طرف کی زمین کو چھوٹا بنا دیا اور گناہ گاروں کی طرف جو زمین ہے اس کو بڑا کر دیا چنانچہ فرشتوں نے ناپ کر دیکھا فیصلہ ہو گیا کہ اس آدمی کی لاش نیک لوگوں کی طرف قریب ہے لہٰذا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اللہ تبارک پتالہ جب کسی بندے پر رحم کرنے آتا ہے زمین وں کو اللہ سکیر سکیر دیتا اللہ تبارک پتالہ اس قدر رحم کرنے والا ہے معاف کرنے والا اس لئے کبھی کسی آدمی کو مایوس نہیں ہونا زندگی اب تک ہماری گزری ہے جیسی گزری چلو چھوڑو اب تو ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اب ہم توبہ کر لیں پکی توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں روئے معافی مانگے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو تنہائی میں کیا ہوا ہو ہر حالت میں کیا ہوا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس لئے کسی کو مایوس نہیں ہونا البتہ ایک بات یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف تو کرتا ہے لیکن بندوں کا حق اگر ہم نے چھینہ ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوگا وہ تو واپس جنا پڑے گا ایک آدمی سے دس ہزار روپیہ کرز لیا اب واپس نہیں کر رہا ہے اللہ سے تہجد میں اٹھ کہ اللہ مجھے معاف کر کیسے معاف ہوگا نہیں ہوگا جس سے لیا ہے اس کا پیسہ اس کو واپس کرنا اس کو لوٹانا ہے یا جس کو ستایا ہے اس سے بھی معافی مانگ لینا ہے اور اسی طرح رمضان کے روزے قضاء ہو گئے تھے یا فرض نماز چھوٹ گئی تھی تو ان کی ان تمام کوتہیوں کو معاف کر دے گا اور زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين